اسلام علیکم ایور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمر مارکیٹ کے حوالے سے تو آر لیڈی اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک جو ہے نیچے ڈسکیپشن میں موجود ہے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ویڈیو اور بنا دیں تو یہ دوسری ویڈیو میں بنا رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کافی سارے لوگوں کے نمبر شیئر کیے تھے تو اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں کافی سارے لوگوں کے نمبر آپ کو نظر آ جائیں گے چلتے ہیں بکایا ویڈیو کی طرف ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیزائنز بھی دکھاؤں گا مارکیٹ کے اندر جو فنیچر تیار ہوتا ہے اور مارکیٹ کا ویزٹ بھی میں آپ کو کرواؤں گا جتنا ممکن ہو سکا مارکیٹ کافی بڑی ہے تو جتنا ہو سکا اتنا میں نے اس کو کیپچر کیا ہے ساتھ ساتھ آپ ڈیزائن بھی دیکھتے رہیں اور مارکیٹ کا ویزٹ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو کرواؤں گا یہ بیڈوں کے ڈیزائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف ڈیزائنز ہیں یہ سارے ڈیزائنز اسی مارکیٹ میں بنتے ہیں یہ اشرف بھائی کھڑے ہیں ہمارے اینی کی یہ دکان ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز اور اس مارکیٹ کے خاصیت یہ ہے کہ باقی جو مارکیٹ ہیں پاکستان میں ان کی بنسبت یہ کافی سستی ہے بہت ہی ریزینیبل یہاں پہ پرائیسز ہیں اور ٹالی کی لکڑی زیادہ تر یہاں پہ یوز کی جاتی ہے ٹالی اور بکین اس کو دھریک بھی کہتے ہیں ملتان میں اس کو بکین کہتے ہیں باقی علاقوں میں میرا خیال اس کو دھریک کہتے ہیں تو اس کے سوفے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے تو اس کے سوفے بھی یہاں پہ بڑی تعداد میں بنتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا یہ ڈریسنگ ٹیبل بڑی ہے جی یہ بڑی سیمپل سی بنی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا پیچھے ہوگا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کافی بڑی ہے پر سیمپل ہے اور ایک یہ بیڈ پڑا ہے اس کے سامنے اور یہ علماریاں ہیں جی ان کو کراکری علماری کہتے ہیں برتنوں والی علماریاں یہ برتنوں والی علماریاں ہیں اور یہ ایک دوسری طرف پڑی ہے سامنے اور یہ ہینگر علماری کپڑے ہینگ کرنے کے لئے یہ بھی کراکری علماری ہے یہ بھی سیمپل منی ہوئی ہے اور یہ آئرن سٹینڈ استری سٹینڈ جن کو کہتے ہیں ان کے اوپر استری کی جاتی ہے آئرن سٹینڈ یہ بھی مختلف ڈیزائنز میں جو آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے یہ باہر سوفے پڑے ہیں یہ ہیں جناب بکین کے سوفے دھر ایک جس کو کہتے ہیں تو یہ اس کے سوفے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بیڈ بھی بنتے ہیں تو اس کو چاہیں آپ اسی کلر میں پالش کر لیں یا چاہیں تو اس کو براؤن کلر میں بھی آپ پالش کر سکتے ہیں بڑا پیارا کلر اس کا جو ہے اپنا کلر اس کا بڑا پیارا ہوتا ہے بکین کا جو کلر ہوتا ہے یہ چینیوٹی فنیچر ہے یہ ہے تو ڈیزائن چینیوٹی لیکن بنتا یہ ادھر ہی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو تو چھوٹی سی ملاقات اجاز بھائی سے کرواتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں اور دکھاتا ہوں آپ کو مارکٹ میں کیا کیا ہے کافی سارے لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے یہ دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں کافی سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی ایک ویڈیو اور بنا دیں تو اس ویڈیو کے اندر میں نے کافی سارے لوگوں کے نمبر شیئر کیے تھے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کافی سارے لوگوں کے نمبر آپ کو نظر آ جائیں گے تو اس ویڈیو میں اجاز بھائی کا بھی چھوٹا سا میں نے انٹرویو ڈالا تھا تو اب بھی میں آپ سے یہی کہوں گا میرا اور میرے چینل کا ٹریسٹ انہی کے اوپر ہے ان کی ورک شاپ کا میپ لنک اور ان کا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو جو ان سے رابطہ کرنا چاہے کر لے تو اجاز بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی بھائی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا شوروم نہیں ہے ہماری ورک شاپ ہے تو پہلے بھی یہی مسئلہ بنا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید میرا شوروم ہے تو وہ پھر آرڈر کرتے ہیں کہ فوراں تیار ہو جائے فوراں نہیں بھائی ہمیں جو آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا تو اس اطبعہ سے پھر یہ تیار ہوگا تو کوئی آرڈر وغیر آئے ہیں آپ کے پاس جی الحمدللہ پہلے جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی اس سے ہمیں کافی آرڈر آئے ہیں الحمدللہ پاکستان سے بھی آئے ہیں اور پاکستان کے باہر سے بھی آئے ہیں یعنی جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو وہ پھر یہاں وہاں سے آرڈر کرتے ہیں اور اپنے یہاں پہ سیالکوٹ سے بھی آئے ہیں گجرہ والے سے بھی آئے ہیں الحمدللہ ہمارا کافی کام گیا ہے ٹی وغیر ویور جو ان سے رابطہ کرنا چاہے کر سکتا ہے تو ان کا سارا ڈیٹیل میں نے ڈسکرپچن میں دے دی چند مزید ڈیزائنز جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ چند بیڈ پڑے ہیں تو کوشش کرتا ہوں آپ کو صحیح طریقے سے نظر آ جائے بیڈ کے ڈیزائن کیونکہ جگہ بہت تنگ ہے ایک یہ ڈیزائن ہے بیڈ کا کافی اچھا ڈیزائن ہے یہ بیڈ اوپر پڑا ہوا ہے میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں یہ ڈائننگ چیئرز ہیں جی یہ بھی مختلف ڈیزائنز میں بنتی ہیں ایک یہ ڈیزائن ہے ایک یہ ڈیزائن ہے اور کچھ ڈیزائنوں کے اندر سٹیل کے راڈ بھی ڈالے ہوئے ہیں جیسے اس کے اندر یہ بیڈ ہے اس کے اوپر کشمیری کارویں ہوئی ہے یہ اوپر بیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سائیڈ پہ پڑا تھا اور یہ ڈیزائن ہے چنیوٹی کام ہوا ہوا ہے ان کے اوپر ایک یہ اوپر پڑا ہوئے بیڈ یہ بھی مارکیٹ کا ایک راستہ ہے تو تھوڑا آگے چلتے ہیں یہ سوفے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھریک کے سوفے ہیں ادنان بھائی کا یہ شورم ہے یہ نمبر آپ کو ان کا اوپر نظر آ جائے گا یہ ان کا نمبر ہے یہ ایک یہ بیڈ کا ڈیزائن ہے اچھا یہ جو آپ کو وائٹ کلر کی لکڑی نظر آ رہی ہے اس کو دو مال کہتے ہیں تو اگر یہ اشرب بھائی کی دکان ہے لکڑی کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں نمبر ان کا آپ کو نظر آ رہا ہے اشرب بھائی جو ہے یہ دھریک کے سوفے بناتے ہیں دھریک کے ٹیبل سیٹ آئرین سٹیڈ یہ دھریک کا کام کرتے ہیں تو ہر قسم کے جو ہے سوفوں کے ڈیزائن جو ہے ان کے پاس آویلیبل ہیں تو وائٹ لکڑی کی میں بات کر رہا تھا وائٹ لکڑی جو ہے اگر لکڑی کو خوش کر لیا جائے اور اس کا کلر وائٹ نظر آ رہا ہو تو اس کو کیڑا نہیں لگتا اگر ییلو نظر آ رہا ہو تو اس کو کیڑا لگ جاتا ہے تو وائٹ جس کے اندر آپ کو وائٹ نظر آ رہی ہو لکڑی کے اندر جیسے ٹالی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی وائٹ بھی ہوتی ہے تو وہ جو استعمال کی ہو تو اس کو دو مال کہتے ہیں اگر بالکل آپ کو کالی ٹالی نظر آ رہی ہو تو اس کو جو ہے اول مال کہتے ہیں تو اس مارگیٹ کے اندر آپ کو تیار فنیچر بھی مل جائے گا تیار سمراد پالش والا فنیچر اس کے جو ہے ویہاڑی روڈ سے یعنی کہ تین انٹرس ہیں اس کی پہلی گلی اور تیسری گلی یعنی کہ درمیان والی گلی بینک والی گلی ہے یہ آپ کو بینک نظر آ رہا ہے نیشنل بینک تو اس کو درمیان والی گلی کہتے ہیں وہ رسات ہی اس کے یہ ڈاخان ہے پوسٹ آفیس تو یہ درمیان والی گلی ہے یہ بینک والی گلی ہے اور اس کے علاوہ دونوں اس کے سیروں پر جو سڑکیں مجود ہیں وہاں پہ آپ کو تیار مال پالش والا جو ہے فنیچر آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو ریڈی چاہیے تو مارکیٹ جو ہے یہ کور مال کی ہے زیادہ تر یہاں بے بغیر پالش والا فنیچر تیار کیا جاتا ہے تو تاکہ دوسرے شہروں والے جہاں سے خرید کے لے جاتے ہیں جو ان کے شورمز وغیرہ ہے وہاں پہ جا کے وہ اس کو پھر اپنے شورمز کے اوپر سیل کرتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو یہ چینیوٹی جو ہے آپ کو اچھے سے نظر آ رہی ہیں تو میں بات کر رہا تھا جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر کافی سستی مارکیٹ ہے دوسرے شہروں کی بنسبت یہ چینیوٹی فنیچر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی اب یہی پہ بنتا ہے پہلے آپ کو یہ چینیوٹ سے ہی ملتا تھا کیونکہ ان کے جو ہے کارونگ وغیرہ جو ہے ہوئی ہوتی ہے چینیوٹی فنیچر کے اوپر یہ آپ کو میٹرس نظر آ رہے ہیں میٹرس کی دکانیں بھی موجود ہیں یہاں پہ یہ آپ کو کشن والے سوفے نظر آ رہے ہیں کشن کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے منشن کیا ہے تو ایک بھائی ہیں یہاں پہ جو کشن کا اچھا کام کرتے ہیں تو وہ میں نے ویڈیو کے اینڈ میں دکھا دیا ہے تھوڑا مزید آگے چلتے ہیں یہ دیار کے دروازے بان رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کے فائر برگیڈ موجود ہے فائر برگیڈ کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ لکڑ کی مارکیٹ ہے یہ فائر برگیڈ ہے اور اب ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا ویہاڈی روڈ کی طرف یہ بھی دیار کے دروازے بان رہے ہیں یہ ویہاڈی روڈ ہے تو اس روڈ کے اوپر سے اس کی تین انٹرنس ہے تینوں راستوں سے آپ مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں اور بیک سے اس کا لکرمنڈی کی طرف سے راستہ بھی آتا ہے لکرمنڈی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں لکرمنڈی بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کو ٹیمر مارکیٹ کہا جاتا ہے اس کو لکرمنڈی کہا جاتا ہے لکرمنڈی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے وہاں پہ درختوں کی نلامی ہوتی ہے کٹے ہوئے درخت پورے پاکستان سے وہاں پہ مال آتا ہے اور صبح ازانوں کے بعد اس کی نلامی شروع ہو جاتی ہے بیوپاری جو ہے وہ پورے پاکستان سے لکڑی خریدنے کے لیے آتے ہیں پورے پاکستان میں یہاں پہ یہاں سے لکڑی جاتی ہے پورے پاکستان میں اور یہاں پر بکنے کے لیے آتی بھی ہے مختلف شہروں سے تقریباً آل اور پاکستان سے جو ہے لکڑی یہاں پہ آتی ہے اگر کوئی نلامی میں بیچنا چاہے تو اس کے ساتھ ہی یہ ٹیمبر مارکیٹ موجود ہے تو یہ دونوں جو ہیں جڑی ہوئی مارکیٹیں ہیں لکرمنڈی بھی اور یہ ٹیمبر مارکیٹ بھی اور دوسری بات آپ کو ایک اور بتا دوں اگر آپ کسی شورم مالر سے کورا مال خریدتے ہیں تو وہ آپ کو تیار بھی کروا کے دے دیتے ہیں یعنی کہ پالش وغیرہ جیسا کہ کوئی گھرے لو کسٹمر ہوتے ہیں تو وہ اگر کورا مال پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں ہمیں تیار کروا کے دے دیا جائے تو یہ دکاندار جو ہے ان کو تیار بھی کروا دیتے ہیں جیسا ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ چینیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہیں چیرز وغیرہ تو اب یہ یہیں پہ تیار ہوتی ہیں تو مارکیٹ کے جو میڈ میں ہے ایک مدنی چوک ہے اب ہم مدنی چوک کی طرف جا رہے ہیں تو وہ تقریباً مارکیٹ کا جو ہے وہ سینٹر بنتا ہے تو ساری تو کیپچر نہیں ہو سکتی مارکیٹ بڑھی ہے یعنی تھوڑی تھوڑی میں نے اس کو کیپچر کر لیا ہے چند گلیاں اس کی تو مقصد صرف آپ کو مارکیٹ دکھانا ہے تاکہ جو لوگ کہیں دور بیٹھے ہیں وہ دیکھ سکیں کہ مارکیٹ کیسی ہے یہ مدنی چوک ہے جناب یہ تقریباً میڈ ہے مارکیٹ کا اس کو مدنی چوک کہتے ہیں یہ مہب کے اوپر بھی آپ کو نظر آ جائے گا ٹیمر مارکیٹ کے اندر مدنی چوک یہاں سے چاروں طرف جو ہے وہ سڑکیں جاتی ہیں تو یہاں پہ اکثر یہ گدہ ریڈی والے کھڑے رہتے ہیں اس چوک کے اندر یہ شو رومز اگرہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کچھ یہاں میٹرس کی دکانیں ہیں کچھ شو رومز آگے ہیں جا کے یہ مارکیٹ کا میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سکرین شاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے مارکیٹ کا اچھا وہ کشن والے کی میں بات کر رہا تھا یہ حافظ صاحب کی ورک شاہب ہے کام یہ بہت اچھا کرتے ہیں کشن کے حوالے سے تو ان سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو اجاز بھائی کا آپ نے دیکھا ہے نیچے میں نمبر ون کا دیا ہے اجاز بھائی صاحب رابطہ کر لیں وہ ان سے آپ کو ملوا دیں گے تو ویڈیو اگر پسند رہی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ